موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان اس پوری ویب ریڈیو کی فریکوینسی کے اندر جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سب کو میری جانب سے خوش شام دید جی آئے نو پخیر راغ لے یہ میں نے کس کا اسٹائل کو بھی کر لیا ہے جناب کو بھی شو بھی کوئی نہیں ہے جو چیز آپ کو پسند آئے بس وہ ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کو ایڈاپٹی بلیٹی کہتے ہیں اور یہ ایک سکل کے دور پر مانی جاتی ہے میں ہوں آپ کا اپنا جانا پہچانا اور تھوڑا تھوڑا مانا ہوا بھی احسن اقبال میرے ساتھ موجود ہوں گے ساکیب رضا آپ سن رہے ہیں battle of the best only on نئی صبح ویب ریڈیو جس کا ویب ایڈریس ہے نئیصبح.org سلیش ریڈیو آپ ہمارے ساتھ اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں ہر جمعے رات کی شام آپ ہمارا شو سن رہے ہوتے ہیں سماعت فرما رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے بہت ہی بہترین قسم کی انٹیلیکچول بیٹل جس میں ہم کسی ایک ٹاپک کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک بندے کے ساتھ اور ایک ٹاپک کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ اور ہمارے شو کے بعد پریویس شو کا کمنٹ آ رہا ہوتا ہے آپ کے نیکس شو میں جو بھی آپ ہمارا پلیٹ فارم اختیار کرتے ہیں یعنی دو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں کیا ان کے ایڈریسز ہیں کس طرح سے آپ ہم تقریش کر سکتے ہیں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے رکو ذرا صبر کرو سب سے پہلے آپ اپنا حال چال بتائیے میرا حال تو آپ کو میری آواز سے معلوم ہو ہی رہا ہوگا ایک دم فٹ زبردست آپ کی دعا کے ساتھ میں چلش ماہل میں آپ کے سٹوڈیو میں یعنی یہ بھی آپ کا سٹوڈیو ہے ہم آپ کے ہیں تو سٹوڈیو بھی آپ کا ہے ساکر برزا میرا انتظار کر رہے ہیں مائک کے اس پار ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ساکر برزا والیکم السلام حسن اقبال بلکل میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ آپ کب مجھے مائک دیں گے کیونکہ میں صرف دیکھ رہا تھا کہ کب مائک ملے گا اور میں بھی بولوں گا میرا بولنے تو برداشت نہیں آپ کو نہیں نہیں آپ کے سٹائل کے آپ کے انداز کے کیا کہنے آپ دنیا جہاں میں آپ فینز بنا رہے ہیں وہیں میں بھی آپ کا فین بنتا چلا جا رہا ہوں بیٹھے بیٹھے ساتھ شوز یہ فین بند کرو اسی چلا ویار اب تو بیسے دور آئی ہے اسی کا فینز کم ہونے چاہیے اسی زیادہ ہونے چاہیے یہ بھی کمپیریجن کا ٹاپک نکل آیا اس پر بھی ہم بات کر سکتے اس پر بھی بات کر سکتے تو جناب ایک بار پھر ہم آگئے نئی سبا ویب ریڈیو پر بیٹل آف دو بیس کے ساتھ جس طرح احسن اقبال نے آپ کو بتایا کیسے مزاج ہیں آپ سب کے میرے حال اور احسن کے حال تو آپ کو آوازوں سے ہی بتا چل گئے ہوں گے تو ہم کیا ہی بتائیں آپ کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے حال چال کیسے ہیں کیسے بتائیں گے یہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 جس پر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے حال چال کیسے ہیں آپ ویٹس اپ پر میسج کر سکتے ہیں یہ نمبر سیف کریں وہاں پر آئیں چیٹ کریں بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے جمعے رات کی شام یہ شو آپ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم تک ویکنڈ کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں لیکن ورکنگ پھر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سب آپ نے بتانا ہے کہ اب تک کا ہفتہ آپ کا کیسا گزرا ہے جی ایسا نقبال آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں facebook.com slash نئی سپا انسیٹوٹ پر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے یہ ہی سب کچھ بتا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تھرزے فرائیڈے ہوتا ہے آپ کے سبیشن ڈیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی آپ کو جو مندے کو جو اسائیمنٹس ملے ہوتے ہیں جو تاسک ملے ہوتے ہیں بعض جگہ پر ڈیلی تاسک اور بعض جگہ پر ویکلی تاسک بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے لانگ ٹرم تاسک ہوتے ہیں جن کو آپ نے ویکنڈ پہ سبیشن ڈیلی تاسک یا فرائیڈے یا سٹریڈے کو آپ کے کچھ میٹنگ ہوتے ہیں ان میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ پریویس آپ کی ورکنگ کیا رہی ہے تو آئی ٹھنک یہ جو دیز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سٹریس فل ہوتے ہیں اور شاید اسی سٹریس کو کم کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لسنر ہمیں سنے اچھا سنے مزا ہے اور اس کے بعد وہ اچھی چیز سننے پہ یا اچھی چیز کھانے پہ مللہب ہمارا شو اور ڈیری ملک یا ہمارا شو اور اچھی سی آؤٹنگ نہیں نہیں یہ سب میں بتا رہا ہوں کہ جس سنہ ایک ڈیری ملک کھا کے آپ کی سٹریس ہو سکتے اچھی آؤٹنگ سکتے تو آپ خرچہ بچائیے کوچھ نہ کیجئے لائٹے وائٹے آف کیجئے ہیڈ فونز پہنی اور ہمارا شو لگا لیجیے کیا منظر کشی ہو رہی ہے جناب جب سنو ہمیں سنو جب سنو اچھا سنو جب سنو احسن رزا کو سنو کیا بات ہے یہ کسی نے ہمیں دیا تھا یار لکب کسی نے دیا تھا بالکل یہ ایک آؤٹکم ہے ہماری سابق آرجے آرجے ماریا کاؤسر ہمیں سن رہی ہوں گی تو آج بھی اچھا فیل کر رہی ہوں گی کیونکہ ہم نے ان کی جو یہ ترمینولوجی ہے اسے اڈاپٹ گیا ہے اور ہمیں بھی مزا آتا ہے سو اس کے علامہ سا کے برزا آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے ریگارڈنگ وات ریگارڈنگ وات ہم بات کرے تھے آچھا ریسٹلی جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک ڈسکس کیا تھا پتہ نہیں کسی چیز کے حالے سے تو آپ نے کہا تھا ہاں بھی اللہ تاللہ نے ہمارے لیے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے تو اسی چیز کو ہم آگر ہم فوکس میں لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک کہیں نہ کہیں جو ایک کمپلیکس پیدا ہوتا ہے نا کہ ویسے تو یہ آپ بولے گے کہ آپ کسی ایموشن کی طرف جا رہے ہیں میں ایموشن کی طرف نہ جا رہا ہوں نہ ایموشنل ہو رہا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیمت نہیں ملی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مزید کتی نیمتیں ملی ہیں یعنی ہمیشہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ آپ نے سے نیچی کی طرف دیکھو اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو آپ کو سوائے مایوسی کے کمپلیکسیٹی کے اور کچھ نہیں ملے گا تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں انہی کو ہم use کریں اور use کرنے کے traditional طریقے بھی ہیں اور کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جو کہ traditional نہیں بھی ہیں تو اس طریقے سے بھی اس کو use کیا جا سکتا ہے تو I think ہمیں پھر یہ احساس ہوگا کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اگر ہم بات کریں چائنہ میں میں سن رہا تھا بلکہ I think جاپان میں کہ انہوں نے جو مکھیاں بیٹھتی ہیں crops کے اوپر تو انہوں نے ان crops کے اوپر ایسا سپری گیا کچہ ہوں مکھیوں سے انٹریکشن ہو تھا aw combustion پھر وہ مکھیو وقت کسر انہوں نے بھی سوچتے ہیں اس کو لے کر کہ اللہ تعالی نے کیوں بنایا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوگا تو آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھیں تو آپ دیکھنے بیٹھ جائیں گے کہ آپ جانوروں میں دیکھ لیں گے ہزاروں قسم کے آپ کو جانور ملیں گے پرندوں میں آپ دیکھیں گے ہزاروں قسم کے آپ کو پرندے ملیں گے لوگوں میں دیکھ لیں گے ترہ ترہ کے لوگ ہیں آپ سمٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ تو ان کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ بول سکتے ہیں تو یہ کس طرح آگے بڑھیں گے تو بہت سائے چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یا تو اللہ اللہ نے کیوں بنایا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے یہ کر کیا سکتا ہے تو بہت اچھا ٹوپک ہے جس طرح ایسی اس پر آپ نے ڈسکشن کو اپن کیا ہے کماز اچھا ریفلیکشن بھی بہت مہتر کرتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو کئی نہ کئی صرف لرننگ دے رہی ہوتے ہیں اگر میں بات کروں ہوں ٹراؤٹ کی ٹراؤٹ ایک فش ہے جو ہمیشہ پانی کے اگینس چلتی ہے یعنی اس کو پورا جو فلو آف وارٹر ہے اس کو برداش کرنا بڑتا ہے پانی کے دباؤ کے اپر میں آپ کو یقین کچھ نہیں بتا پاؤں گا آپ کو سب پتا ہے جب ہم سمندر میں ہوتے ہیں تو سمپل کراچی والے اس کو بہت اچھے سے اپنے ساتھ جو ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہم صرف اگر پانی میں ہم بیلی تک جا رہے ہیں یا چیست تک بھی جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لہریں ہمیں بہت دور دور تک پھیک رہی ہوتے ہیں تو وہ مچھلی جو ہے وہ ٹراؤٹ مچھلی وہ اگنس تا فلو آف وارٹر چلتی ہے تو اس سے ہمیں میسیج ملتا ہے کہ کہیں نا کہیں ہمیں اگر جیسے ہماری اگر اگر کسی ایک فیلڈ میں لے کر کسی ایک چیز کو لے کر یا ہم کسی آفس میں کسی ورگ پلیس پہ وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں سم ٹائمز اس کیسے ڈسگری کرنا ہوتے ہیں سم ٹائمز اس کے اگنس چلنا ہوتے ہیں تو ایک لیسن ہے پھول کو دیکھ کے ہمیں ریفلیکشن ہوتی ہے لوف کی اٹریکشن کی محبت کی پھول ہمارے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے یعنی ہم کسی کو پھول دیتے ہیں تو سامنے والا ہمارے ساتھ سیفر فیل کرتا ہے کہ یہ شخص کی میرے نزدیک یا میری اس شخص کے نزدیک کوئی نہ کوئی اہمیت ہے جو مجھے پھول دے رہا ہے چاہے آپ اپنی والدہ کو پھول دے رہے ہیں آپ اپنے کسی بھی ریلیشنشپ میں رہتے ہوئے پھول دے رہے ہیں یا آپ نے باس کو گلدستہ گفت کر رہے ہیں پہلے ایک روایت تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کی آیادت کرنے جاتا تھا بیمار ہوتا تھا کوئی شخص تو اس کی آیادت کرنے گئے تو ساتھ میں اس کے سائد ٹیبل پر آپ نے گلدستہ رکھ دیا تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اٹریک کرتی تھی اور ریفلیکشن کا باعث بندی تھی ہمارے نزدیک شاید پھول اب جو ہم مٹیریلیسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں تو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اگر انسانوں کے آس پاس رہے جو چیزیں جن کا ہونا زیادہ ضروری ہم کراچی میں اگر فیل کریں کہ درخت کتنے کم ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے سوسائٹیز تو بن گئی ہیں ورٹیکل سٹی ہماری بن گئی ہیں ایک ایک فلیٹ میں کتنے 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 ایک ایک بلڈنگ میں فلیٹس بن رہے ہیں لوگ رہ رہے ہیں جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا ہے جو ہمارے چرین پرین ہمارے آس پاس ہم روز سنا کرتے تھے مغرب کی آزان ہونے والی ہوتی تھی تو سب پرندے اپنے گھنچنوں میں آ کر ایک خوبصورت سا ماحول بن رہا ہوتا تھا وہ سب چیزیں جب وہ ڈسٹرب ہوئیں اور ہمارا ایکو سسٹم بہت متاثر ہوا گرمی کتنے بڑھ گئی بارشیں کم ہو گئیں جب بارشیں ہوئیں تو وہ غیر معمولی حد تک بارشیں ہوئیں اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا تو ہم نے جب خود جو ایک الٹیمیٹ نظام بناوا تھا اس کو ڈسٹرب کرنے کی ہے اس کو انفلنس کرنے کی کوشش کی تو اس کا نقصان الٹیمیٹ انسان کو ہوا اس کے بعد پھر ہمیں ریالائز ہوا کہ اس چیز کی کیا اہمیت تھی کیا امپورٹنس تھی زندگی میں کئی جگہوں پہ آپ کو گائے بھگائے آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ اس چیز کی کی اہمیت ہے تو بہت اچھی باتیں ہیں بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے بیٹل آف دو بیس میں آج کا جو ٹاپک ہے ایسا نقبال چھائے ہوئے ہیں تو ایک بریک شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو ہم اس کو ٹاپک کی طرف بڑھیں گے تو ایک بریک نئی صبح ویب ریڈیو پر بیٹل آف دو بیس جاری ہے ابھی واپس آدھیں جنابِ آری خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام جاری ہے بیٹل آف دو بیس ایسن اقبال کے ساتھ ہم موجود ہیں یعنی رجے ساکی بریزا اور آر جے ایسن اقبال آپ کے ساتھ ہر جمعے رات کی شام 8 سے 9 ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہے آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام جاری ہے آج کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹوپک کی طرف آئیں بریک پر جانے سے پہلے جو آج کا ہمارا ٹوپک تھا جس میں ہم نے بات کی کہ بھائی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی اور اس کی اگزیمپلز جس طرح احسن اقبال نے دی میرا دل خوش ہو گیا یقین آپ کا بھی دل خوش ہو گیا ہوگا اور آپ کو پدا چل گیا ہوگا واقعی کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو جناب آج کے ٹوپک کی طرف آتے ہیں آج کا ٹوپک ہونے جا رہا ہے ہمارا بیٹل آف دے بیس میں جس پر بات کریں گے جس پر ڈیویٹ کریں گے کیا ہے ٹوپک بتائیں گے احسن اقبال جناب اسی کا نام ہے ساکے برزا ساری انٹینسٹی سب کچھ ہے وہ ہائپ کریٹ کرے گا اس کے بعد نہیں نہیں میں نہیں بتا رہا احسن بتائیں گے تو یہ بہترین سی سٹیٹیجی ہوتی ہے لسنا اس کو انٹیکٹ رکھنے کی ویل جناب ہم نے کہا کوئی سوٹس تو نہیں کیا ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آج ہم کس موضوع پر آگے چڑ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا یہ ایک گھنٹے کا ساتھ کس طریقے سے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے ہم دو چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں ایک تھوڑی سی پرانی اولڈی گولڈی سی اور تھوڑی سی نئی شائنی سی وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ہم پرانی چیزوں کی افادیت کو بھی ایک دھم کھونے نہ دیں اور نئی چیز کو بھی ایک دھم بلکل ہاوی ہونے نہ دیں ہونے نہ دیں صبح ہونے نہ دیں کیا بات ہے کیا بات ہے سناب کی واہ 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 تینکیو سو مچ اور آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا وچس سوشل گیدرنگز او مائی گاڈ یعنی یہ کہ شائری چلی ہے ساکر بریزا اوہو کیا بات ہے شائری سے مجھے کچھ یاد آگیا یار وہی یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے بھئی سمجھ لیا نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے اور گناہگار گناہگار سمجھتے ہیں مجھے تو یہ تو میری بات ہوگا آپ کی بات کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں ایک انتہائی زبردستی بیٹل کی طرف انٹلیکچوال بیٹل ہوگی آپ کو مزہ آنے والا ہے ہم کوشش کریں گے اس کو جنرل رکھیں سوشل مطلب کے سوشل کا مطلب کیا ہوگا سوشل مطلب ساماجی رابتہ ساماجی رابتہ ورسز ٹیکلوجیکل رابتہ آن لائن رابتہ یعنی جس میں ہماری کمیونکیشن کے لیے ہم دونوں کا ایک جگہ بیٹھا ہونا موجود ہونا ضروری نہیں ہے وہ اس کو گہتے ہیں ہم جھے وہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا انگیجمنٹ اور ورسز ہماری فیزیکل جو ہماری گیزرنگ ہوتی ہیں تو ساکیب کی سٹیٹر جی اپنائی ہوئی ہے جو پرانی چیز ہوگی وہ آپ کے متھے لگائیں گے ہم نئی چیز کو ڈیفینڈ کریں گے پریزنٹ کریں گے تو آج بھی ہم کچھ ایسا ہی آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا ہم لے رہے ہیں یعنی ساکیب این کمپنی ایسان این کمپنی آج رہیں گی اگین سوشل گیدرنگز پر یعنی پرانی ہی چیزوں پر تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں لیسنرز آپ لوگ میری فیور کریں آپ کمنٹ کریں کہ ایسان اکبال کو اپ ڈیٹ کر دیں مجھے اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے میں اپ ڈیٹ ہی چیزی لے کے بہتر نوٹیفکیشن آیا جا رہا ہے اپ ڈیٹ کر لو کر لو لیکن ساکیب روزہ کہتے ہیں نہیں جناب کم از کم اس کونٹریک میں آپ کو میں اپ ڈیٹ نہیں ہونے دینا تو جناب کوئی بات نہیں ہم اسی میں ہی خوش ہیں old is always gold تو ہم آگے بڑھتے ہیں آگے کیا بڑھنا ہے ہم یہی رہیں گے اور ہم جھو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بلکل گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اوپن کرتے ہیں ڈسکشن کو جناب ہم نے لیا ہے سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہیں آپ چاہے امریکہ میں ہیں چاہے کینیڈا میں ہیں چاہے آپ انگلینڈ میں ہیں کہیں پر بھی ہیں یوکے یو ایسے یا پھر ایشیا کہیں پر بھی ہیں آپ بات نہیں اور دور لے جاؤ انٹارٹکہ میں ہیں انٹارٹکہ کے وہ آپ مریخ پہ ہیں تو آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا آپ جہاں بھی ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ اپنے Marketing کام کروا رہے ہیں آپ آپ conversations کررہے ہیں آپ application بیج آپ PLATers بیج آپ کچ بھی کررہے ہیں آپ Videos ایک دوسرے کے сاتھ شیئر کررہے ہیں آپ Content ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کررہے ہیں تو بہت ساری happening آپ پوری دنیا میں کررہے ہیں لیکن on the other hand socialist Gathering other hand تو جناب یہ ساکر رضا نے کہا کہ ہم گھر بیٹھے سب کچھ operate کر لیتے ہیں ایک تو ساکر رضا کا مسئلہ یہ انہیں ہلنے کی عادت ہی نہیں ہے اچھا معذرت کے ساتھ ساکر رضا آپ کا ویٹ بہت ہونا جانتا چاہیئے تھا جس طرح کی آپ بات کرتے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور سب کچھ ہو جائے لیکن ایسا ہے نہیں سنرے نہیں ہے مرنہ آپ وہ پوائنٹ بھی پگڑ لیتے ہو اور آپ کہتے کہ ہیلتھ کے لیے کتنی نقصاندے چیز ہیں کہ آپ کی ایککیوٹیز ختم ہوتی جا رہی ہیں بلکل جناب سوشل میڈیا پر ہم لوگ جو وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ہم جب وہ فیزیکل گیمز کو ترجیح نہیں دیتے تو اس کے ہماری ہیلتھ کے بہت برے اثرات ہماری ہیلتھ پر پڑتے ہیں اور یہ ہر ٹیکنالوجیکل جو ٹیک ایکسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہماری ہیلتھ کے اوپر ٹیکنالوجی کا بہت برا اثر پڑتا ہے تو ٹیکنالوجیکل میں بلکل خلاف نہیں ہوں کبھی آپ لوگ آ کے میرے خلاف احف آئی آر مت کٹوا دی جئے گا ہم آ کے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیزیکل انٹریکشن یا فیزیکل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے تو ساکب رضا نے بات کی کہ ہم پارچل بھیجوا دیتے ہیں تو پارچل لے کے ہمارا جاتا ہے لیٹس اپوز ہم نے اپنی محبوبہ کو خط بھیجا اور خط دے دیا ہم نے بائکیا والے کو اور بائکیا جو بھی ہو لیکن یہ پوائنٹ بہت اچھا لائے اور بائکیا والا جائے وہ جا کے کہہ رہا ہے مس یہ آپ کا پارچل آیا ہے اور اس نے دیکھا کہ کیا آپ میرے ساتھ مزاک کیا ہے پارچل میں لفافہ اور اس نے اٹھا کے پھیک دیا اب اسی سیچویشن کو ہم ریورس کرتے ہیں آپ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر جا رہے ہیں بائکیا پہ پیچھے بیٹھ کر اور دروازہ کھٹکت آتے ہیں اور سامنے والا آپ کو اتنا تو جانتے ہی ہوگا تب ہی آپ کا محبوب ہے تو وہ آئیے جناب پلیس نہیں آج میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے آپ پلیس یہ لیجئے اور اس کاغذ کی پھر اتنی ہمیت تو کم از کم نہیں ہوگی کہ اس کو پھینکا جائے تو یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھا آپ نے دیکھی میری ماسٹری کیا بات ہے آپ کی ماسٹری آپ کی ماسٹری ہی لیکن یہ کہ بس 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 یہ ہی تھا یہ ہی تھا تو میں ریسنٹی ہماری خاندان میں ایک شادی ڈیو ہے آپ بے فکر ہیں میری نہیں ہے تو وہاں پر بات چل رہی تھی کہ ہم وہ ایک کارڈ ایسے ہی ڈیزائن کریں گے اور اس کی پکچر لے کے گروپس میں بھیج دیں گے تو ہمارے فیملی گروپس بنے ہوئے ہیں تو وہاں ہماری بات نکلی کی کتنا مزا آتا تھا ایک پہلے گیدرنگ لگتی تھی کہ آج ہم نے شام کو کارڈ لکھنا ہے تو جتنے بڑے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں یہ اپر ایک محفل ہوتی تھی کہ چائے بنتی تھی سب اس پر جب خوشگپیاں لگاتے تھے اور کارڈ لکھے جاتے تھے ایک تو کارڈ ڈیزائن ہو کے آگئے ہیں اوپر والا جو ہوتا ہے آؤٹر جس کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں جن کو کارڈ دینا ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ ایک بن رہا ہوتا تھا اور پھر ایک دو بندیں سیلیکٹ ہوتے تھے کہ فلاں ایریا میں فلاں کازن کارڈ بات رہا ہے فلاں ایریا میں فلاں کازن کارڈ بات رہا ہے تو جن رشتداروں کے گھر جاتے تھے وہ بھی اچھا آئیے ویلکم کرتے تھے خوش ہوتے تھے چائے شائے بناتے تھے تو ایک بہت ہی اٹیچمنٹ اور ایموشنل ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی جبکہ یہی چیزیں آگر ہم وٹچائپ پہ شیئر کر دیں تو گھنٹا اتنی ساری تصویریں ہوتی ہیں اس میں سے یہ بھی ہو جائے گی تو میرے خیال سے اس کی اہمیت اس طرح نہیں بڑھے گی احسن بلکل بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا اور واقعی یہ چیز ہے لیکن اس چیز کو آپ اس طرح بھی تو دیکھیں اگر آپ کے ہاں شادی ہونے جا رہی ہے اب اتنے سارے لوگ انگیج ہیں مختلف چیزوں میں اور آج کل تو اتنی سارے چیزیں ہو گئی ہیں کہ آپ وہ جو پہلے سادہ مزاج کہلیں کہ شادی بیاں ہوتا تھا اتنا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن اب دیکھیں آپ کو ہزاروں کیمرے آپ کو لگانے پڑتے ہیں مطلب یہ تو ایک میں نے حرفاً بولا ہے ہزاروں بس ہزار کیمرے ہوتا ہے مطلب اتنے سارے کیمرے اتنی سارے چیزیں آپ کو کرنی پڑتے ہیں وہ چیزیں آپ دیکھیں گے یا پھر آپ کارڈ باڑنے کے لئے جائیں گے کیونکہ اب دیکھیں اتنی سارے چیزیں ہو رہی ہیں پہلے گلی میں آپ نے ٹین لگا دیئے اور شادی کر دی اس طرح کا سین ہوتا تھا تو آپ کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو اس طرح سے کیونکہ اتنی سارے چیزیں آگئی ہیں اتنا کچھ ہے کہ آپ سم ٹائم کہتے ہیں بس ختم کر دو مجھے آپ کو ٹائم دینے کو نہیں مل لگا بس کسی طرح مجھے میری شادی کر دو سب چیزیں ختم کر دو کارڈ بانٹنا کھانا کھلانا لوگوں کو بلانا سب ارنج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہم جاتے ہیں دھولن کو لے کے آتے ہیں بس ٹھیک ہے شادی ہو گئی ختم بات کسی طرح ساکیب رضا کہ شادی ہو جائے ساکیب رضا یہ چاہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کون کارڈ بانٹے گا کون ٹائم نکالے گا آپ پیٹرول مہنگا ہو گیا گاڑی آپ نکالیں ساکیب کیا فیلنگز ہوتی ہیں مطلب پہلے اتنا انتظار کرتے ہیں ٹک 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 گھڑی چل رہی ہوتی ہے پھر اس کی بات بیٹھا وایا ہے ایک ایک بندہ آکے تصویریں بنای جا رہا ہے اور بندہ بلتا یہ وقت کب گزرے گا کیا ہے یہ کیا ہے پھر بندہ دب گھر کے دروازے پہ آتا ہے بہنے جائے وہ رسطہ روک گھڑی ہو جاتی ہیں مطلب پیسے دو تو ہم اندر دانے دیں گے یہ کیا ہے مطلب اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہوگی میں سے کچھ باتائے نا وہ تو ایکسپیرینس کرنے کے بااد ہی بتا چلے گا اور آپ میرے جذبات کو چھیڑ رہے ہیں منظر کشیاں کر رہے ہیں اچھا جناب ہم فیزیکل کی بات کریں تو ایک بہت ہی زبردست مجھے ایک لمحہ لگتا ہے جو میں مسنگ اکسر اس کو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ لمحہ مسنگ ہے ہمارے اپنے گھر میں یہ روز ہمارے چونکہ اب ہائیبر نیٹ ٹائپ کا محول ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوشل کی ایدھنگز بھی رکھیں پلس ہمارے موبائلز اور یہ چیزیں بھی ہماری جندگی میں ایک حصہ بن چکی ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات کے کھانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو کھانے پہ ہمارے مو ہی بند نہیں ہوتے ہیں مطلب ہمارے سسٹرز میں ہم لوگ بہن بھائی آپس میں باتیں تو اببہ ہمارے ہمارے کو سرف روکنے پہ لگے ہوتے کہ کسی طرح یہ لوگ روک جائیں بھائی کھانے کے درمیان باتیں نہیں کھتے فوکس ہو کے کھانا کھا اور سمتھنگ لائک جات وہی جو ٹیچنگ سے ہماری ان کے اوپر ہمیں فورس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اور ہمارے اببو کی ایک تریڈیشن کہہیں کچھ بیدہ پارل یہ تھا کہ سب انتظار کریں گے جب سب فری ہو جائیں گے پھر سب کھانا کھائیں گے ملے بکٹے ہو کے کھانا کھائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو ٹائم ملہ اس نے کھانا کھا لیا اس کے علاوہ رات کو سونے پہلے ہم جب جب ایک کمرے میں کٹھ ہوتے تھے تو وہ ایک ایسا لمبا پیریٹ چلتا تھا کہ رات کو سوتے سوتے ہمارے کے بہت دیر ہو جاتی تھی تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ہم مسنگ کر رہے ہیں اب کہ ہمارے جو ایک مل بیٹھنا ہے جب چھوٹا بچہ بھی آپ کے ساتھ تب اٹیچ ہوگا جب آپ اس کو موبائل میں کچھ لگا کے دیں گے ورنڈا وہ آپ کی پرسنلٹی سے اٹیچ ہی نہیں ہوگا بہت اچھی بات ہے اسن اقبال میرے پاس بھی کچھ پوائنٹس ہیں جس پر بات کرنی ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہاں یار گانا سنا دو گانا سنا دو وہ سنا دو آج کے بات تاکتے رہتے تجھ کو آپ کی فرمایش کو پورا کرتے ہیں یہ گانا سنتے ہیں موسیقی 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 ہاں تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین میرے دل کا لے گئے چین تیرے مست مست دو نین کیا آپ بات ہے؟ رہت فتہ علی خان کے بعد ایک اور رہت نہیں نہیں وہ چاہت فتہ علی خان ہے آپ رہنے دیجئے کیا ہی خوبصورت تھوڑا سا پرانا مگر بہت ہی بیگانا سا اور بہت ہی اپنا سا آپ نے گانا سنا اور بہت ہی ایک پرانی یادیں واپس آجاتی ہیں کیونکہ اس گانے کے دوران میں کئی نہ کئی سکول لائف میں تھا اور وہ جو مزے تھے مطلب میں کیا بتاؤں چھوڑ دیں سب کچھ ایک ہی شو میں بتا دوں آپ کو ہے مطلب چاہ کیا رہے ہیں لسنٹ آپ لوگ تو جناب ہم لوگ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں سوشل میڈیا ورسس سوشل گیدرنگ فیزیکل گیدرنگس جن کا ہم ان کو نام دے سکتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ اسی طریقے کی کمپیریزنز شیئر کرنے ہیں اس طرح کی کہ بیٹلز ہمارے ساتھ ہوں گی پرانی چیزیں پرانے ہتھیار ورسس توپ اور تلوار اور اس طرح کی گفتگو ہماری رہے گی آپ سنت رہے ہیں ویب ریڈیو پر بیٹل آف دے بیسٹ بیٹل آف دے بیسٹ جا رہی ہے بیٹل آف دے بیسٹ جا رہی ہے ایسان اقبال بولے جا رہے ہیں اور بولنا ان کا حق ہے کیونکہ پاکستان میں یہ حق ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے تو جناب ہم بات کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلپ آف ٹنگس آگے پردام ہم بات کر رہے تھے تو ایسان اقبال آپ نے کافی جگہوں پر یہ کہا کہ پہلے یوں ہوتا تھا ہم کرتے تھے تو آج کل کی بات کریں آج کل کی بات کریں میرے بات نہیں ہے ایتنا پرانے نہیں ہوں یہ بات سچ ہے ایسان اقبال نے دے دیا تو آپ نے خود کہا میں آج کل کے دور کے حساب سے چاروں کے بات کریں آج کل کے دور میں کیا ضروری ہے کیونکہ آپ کو جب سوشل میڈیا یا تیکنولوجی آپ کو آپ کا ٹائم بچا کے دے رہی ہے آپ کا پیسہ بچ رہا ہے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑڑا آپ کو بہت سائی چیزوں میں آپ کو ایسے ایڈوانٹیس مل جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ایکسرا چیزیں کرنے کی یا کارڈ جا کر دینے کی کیا ضرورت پڑڑی ہے مطلب ساگی بردہ کو ٹینشن ہو گئی کہ شادی کے کارڈ دینے جانا پڑے گا پیٹرول کے پیسے لگیں گے جب آپ کو ایک opportunity مل لئی ہے آپ کو گھر بیٹھے services مل لئی تو اس پہ برا کیا ہے برا گونج نہیں ہے لڑنے کیوں آئے آپ لڑنے کیوں آئے ہیں کہ اس میں ایک ایپنیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے یعنی میں نے یہاں سے تصویر بھیج دی سینڈ اوکے اوکے بھی نہیں آتا تو ریاکشن آتا ہے تھمز اپ یا ہارٹ بس اتنا ہے مطلب اتنی سی آپ زحمت نہیں کرتے ہم پانچ منٹ کا وایس نورڈ ریکارڈ کرتے ہیں اس میں اتنی سائی چیز ہیں آخر میں تھمز اپ مطلب ہمارے الفاز ہمارے جملوں کا ہاں تو یہی تو چیز ہے بلکل یہ ہی ہے تو بلکل یہ ہی گفتگو ہو رہی ہے جب ایموشنس مسنگ ہوں گے اسی بھی ایموشنل اکٹیوٹی میں تو وہ کئی نا کئی مطلب ہوں اچھا آپ نے بات کیا کہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو سیونگز کی طرف ہوں ایک مثال ہم سنتے تھے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے ہم مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص اتنا امیر ہو کہ وہ پیسی ہوتل بنا لے اور اس کے بارد ڈاکٹرز کھا کہ نہیں میں باپکو لائف ٹائم ایکسپیرینشل ایکسی ہوتل بنا لے رہا ہوا کہ آپ اتنے امیر ہو کہ آپ نے پرل کانٹینینڈل ہوتل منا لیا پاکستان کا موس پرائم ریسٹورانٹ یا موس پرائم ہوتل آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے بنا لیا اور اس کے مالک ہو لیکن آپ کو آپ کی جائے کھانا کھانا ہو جائے آپ کی جائے کس قدر ڈسٹرب ہوگی آپ کو بس اتنا پیسہ ہیں سب کچھ ہے but آپ اپنے زندگی کے بیسٹ ٹیسٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے let's suppose میں ایک RJ ہوں اور میں بہت اچھا بولتا ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہے میں نے بہت کچھ کمالیا ہے something like that اور ایک دم میرے تھروٹس میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور میری سردیری کروانی پڑ جائے اس کے بعد میرے کو RJ شپ سے ریٹائر ہونا پڑ جائے یہ کتنا بڑا سیڈ بیگوں کا میٹ لیا تو وہ چیزیں جو آپ کی ہیلتھ سے کئی نہ کئی کنیکٹڈ ہیں یعنی باہر جانا فریش ایئر لینا لوگوں کے ساتھ ملنا آپ کی ڈپریشن کو کم کرتا ہے آپ کی سٹریس کو کم کرتا ہے آپ کی ہلتھ اس سے جائے وہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے سپورٹس میں آپ ایکٹیو ہوتے ہو آپ کے ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے بلڈڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہ سب چیزیں ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جو آج کے ینگسٹرز ہیں ان میں وہ ینگنس کیا کہیں اس کو جوانی کہیں یا وہ جو اروج ہوتا ہے آپ کے مسلز کا اروج آپ کے فیزیکل پوری فٹیگ کا اروج وہ کئی نہ کئی نظر نہیں آرہا ہوتا جس بکوز آف دس کے ہم بیٹھے بیٹھے سارے کام کر رہے ہیں ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اب جو ہمارا قدھ ہے وہ کیوں نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے جو ہینڈز ہیں ان کی جو پریکٹس ہے یعنی ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ نیچے کی طرف رہتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم کی بورڈ چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں تو ہمارا جو ہاتھ ہے وہ شولڈر سے اوپر نہیں جا رہا شولڈر سے اوپر نہ جانے کی صورت میں ہمارے چونکہ ہمیں نیڈ نہیں ہیں اونچے قط کی تو ہماری باڈی اپنے آپ کو ایولیوشن کے پروسس سے گزارتے ہوئے سائز رکھیں کہ آپ کے ہاتھوں کو اوپر جانا پڑے آپ کو اپنی باڈی کو فل آن سٹریچ کرنا پڑے ایٹ سٹریچ اپنی باڈی کے فل پٹینچل کو فل کپیسٹی کو یوز کریں فزیکلی ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے چاہے آپ آپ مینٹلی سٹریس ہوں گے تو آپ میرے خیال سے کمپیوٹر پر بیٹھ کے یا سوشل میڈیا کا یوز بھی نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے آپ جم جوinander کیے جو مرضی کریں لیکن فزیکلی כئین Marriage کئی ایکٹیو ہوں گے کئی نگے کنیکٹ ہوں گے تو یقین کیجئے آپ کو یہاں بیٹھ کر کی مغیر پر ب Halloween شو کرنے مرزہ دائی آرہہہہہہہہہہ آپ کو شو سننے بھی مزائے گا اب سلیوٹلی جناب عیسان اکبال بلکل یہی باتیں ہیں اور ہماری بات کرنے کنے کے کہ ملچ چل یا سوشل گیدرگز نہیں چاہیے یا فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں چاہیے ہم سوشل میڈیا صرف یہ ہی کہہے ہیں کہ بھئی الحشل میڈیا کی بھی اپنی ایک ایک اہمیت ہے آپ اس کو ایکنوڑ نہیں کر سکتے آپ جو ایسا اکبال کہہی ہے کہ آپ ایکٹیویٹیز کریں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وک کرنا ہے آپ نے باہر جانا ہے آپ نے گیدررگز کرنا ہے وہ ضرور کریں آپ سوشل میڈیا آج کل کے دور میں اتنا ہے ہے کہ آپ کام سوشل میڈیا کے بغیر کار نہیں سکتے ہاں آپ کو نہیں کر سکتے جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ بالکل ایک تائم سیٹ کریں اس کا بہتری نحل ہے کہ آپ کے پاس تائم ہونا چاہیے جس تائم پر آپ باہر جائیں آپ گیدرنگز کریں تو دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ کو مرس ٹائم نکالیں آپ کے لئے دنیا کے کام بڑھ کر نہیں ہے آپ کا اپنا آپ سب سے بڑھ کر ہے اس کے بعد میرے خیال سے ہر چیز آ دیا آفیس ورک ہو آپ کی سیلری ہو پیسہ ہو ویلتھ ہو کچھ بھی ہو وہ سب سے پہلے نہیں ہے سب سے پہلے آپ کا یہ پانچ فٹیا چھ فٹیا وجود ہے جس کو آپ نے پرفیکٹ رکھنا ہے تو آئی ٹھنک ساکر برزا گانا چاہنا ہو جائے بلکل ہو جائے جناب ہم نے کنکلوجن کر لیا ہے یہاں پر آپ کو ریزلٹ تو ملی گیا ہوگا سیلنج جناب ساکر برزا ہم نے سوشل میڈیا کی افادیت پہ بات کی ہم نے بات کی فیزیکل انٹریکشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے پرانے دور میں کیا ہوتا تھا آپ جو میسنگ ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیا ایموشنز کا ان تمام چیزوں سے کئی نہ کئی کنکشن ہے اسیس کے اوپر بھی بات ہو گئی آپ تمام لوگ سن رہے ہیں نئی صبح بیب ریڈیو پر بیٹل اف دا بیس بہترین قسم ہم کا راحت فتیلی خان صاحب کا گانا ہم نے سماعت فرمایا او مائ گاڈ سماعت فرمایا آتف آم ہاں جی کیا بات ہے کمپیریجن نے گوھر نکلایا ہے راحت vs آتف اسلم کمال ہے جی تو جناب سنتے ہیں آتف اسلم کا گانا کون سا سنا رہے ہیں پھر آتف اسلم کا کیا خیال ہے وہ گانا سن لیتے ہیں آتف اسلم کا گانا سن لیتے ہیں میں رنگ شربتوں کا یہ گانا انجوائے کرتے ہیں اور اسن اقبال تو ہیں ہی ساتھ چلے جناب میں رنگ شربتوں کا تو تو میٹھے گھاٹ کا پانی ہم آتے ہیں تو تو کون ہے ہی ہم نے اسن سے اگین بریک پر جاگے پوچھیں گے زبردست جناب سنتے ہیں آتف اسلم کا یہ زبردست سا گانا لوٹ کر آپ نے ہے آنا ہم نے چلانا ہے فلال گانا نئی سواب ویڈیو بار بیڑو اپ ڈا بیس اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ جاری ہے موسیقی موسیقی چاہو گے تم جیسا ہو جاؤں گا ویسے چاہو تم بعد آئے لے لو تم ایک مسافر ہو میں کوئی راہ انجانی تم ایک مسافر ہو میں کوئی راہ انجانی منچاہ ہم اڑ دے تو میرے ہر بات بن جانی رنگ شربتوں کا تو میٹھ گھاٹ کا پانی میں رنگ شربتوں کا تو میٹھ گھاٹ کا پانی موسیقی بیٹل آف دے بیس نئی سوا ویب ریڈیو پر آر جے ایسن اقبال اور آر جے ساکیب رضا آپ کے ساتھ موجود ہیں ہر جمعی رات کی شام موجود ہوتے ہیں آخری لنگ میں ہم داخل ہوگئے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے ہم اتنی انرجی آپ کے لئے پورا ہفتہ ڈیولپ کر رہو ہوتے ہیں میری باری آگئی ہے اس لئے میں نے آپ کو ہسایا ہے بھئی بولے پہ بولے پہلے پہلے مجھے تعریف تو گنڈلے ساکیب رضا کتنا خوبصورت گانا گانا گاتے ہیں آئی اپنے آپ نے جس طرح ساتھ دیا ہے وہ کمال تھا میرے ساتھ اور کمال کیا بات ہیں اچھا jack ساکیب رضا اتنا خوبصورت آپ گانا گا لے اتنی سپید میں آپ بول لیتے ہیں میرا دل کر رہا ہا آپ سے کوئی سلیبر اف ٹنگ کرواراو آج میں نے سوچا آپ سے کوئی ٹنگ ٹویسٹر کرتے ہیں چلے آر آپ کو آپ کو روک سکتے ہیں آپ بلکل کروائیں واہ بھائی واہ کتنا فری اینڈ مطلب لسنرز ہی آپ کو شو کرتے ہیں یہ دلچیت لیا ہے لسنرز میں آپ کو بتاؤں جس طرح یہ بولتے ہیں میرے آر جے مطلب میں کہتا ہوں کمال ہے یعنی اب آپ تو نہیں بولیں گے جس طرح پہلے شو میں بولا تھا میرے ساتھ کوئی لڑکی ہوتی ہاں نہیں نہیں وہ میں نے بتاؤں گے چلے کڑیوں کوڑا راستہ کٹے ہیں شاہر یہ پہلا لڑکا ہے بس 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 ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہوں کیا ہوں کیا خمدین آپ کا تو کٹ گیا ہے پتہ ہم چلے ہیں ساکر رضا کے ساتھ ٹنگ ٹویسٹر کی طرف ساکر رضا بھتا ہے یار east and west battle of the best بہت احسان بہتا ہے آپ نے یہ ٹنگ ٹویسٹر بنایا ہے بریک پہ ہاہہہہہ میں اس لی نہیں بتاتا در منہ آپ بولیں مجھے یا جیوٹیوز ہے کامال لائے ہیں کہیں کہیں لیکن چلار کی دوسر ایسıان باشIF کوشش کر دے hombres meist ویست این ویست این ویست این ویس and wĩس بیتل و سفر او بای ایس ایس این ویست این ویست این ویست اس طرح بیتل ما ان کی بجائح مچنوب ، مغربote اللہ 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 ڈالے اللہ رہاں کیا کہنے ماشاء اللہ تو ایسٹ ان ویسٹ سے لیسنرز کے کومنٹس بھی آئیں جنہاں ہو بھی پڑھ لیں ساکر بیٹا بلکل پڑھ لیتے ہیں میرے پاس کچھ کومنٹس ہیں سلمہ علی سلمہ علی ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں سن رہی ہیں سکھر سے بھائی سن سے بھی ہمیں سن رہے لگ تو سلمہ علی کےتی ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک اور بڑا پوائنٹ یہ کہ آپ کے پاس میموریز موجود ہوتی ہیں آپ کانٹنٹ آرکائب کر سکتے ہیں آپ دس سال بعد بیس سال بعد پچاس سال بعد جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو آپ کا کانٹنٹ مل جائے گا تو آپ کی یادیں اس طرح بھی تازہ ہو سکتی ہیں آپ کو اس چیز کا مزہ بھی آ سکتا ہے تو بہت اچھا کومنٹ ہے سلمہ علی کا ہمیں سن رہی ہے سکھر سے بہت خوشی ہوئی جان کے صوبہ سندھ میں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے رہا ہے اسیز کی ایک خوشائند پوئنٹ اسیے بھی ہے کہ ہمارا جو ویب ریڈیو اسیٹلیٹ ریڈیو ہیں یعنی لوگ ٹیکنالوجی کو ایکسس کر رہے ہیں اور انٹیر رہے ہیں وہاں بھی نئی سبح.org سلیش ریڈیو کو ایکسس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جنریشن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر بھی آگے بڑھے گی ہے جی جنا بالکل شہریار خان ہمیں سننے یہ سننا ہے کہ میں فیصلہ باد سے شہریار خان کہتے ہیں کہ میں آپ کو لائیو کال کرنا چاہ رہا تھا تو ہم کوشش کریں گے آپ کو نیکس پروگرام میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم آپ کو کال پر بھی لیں گے تو جناب بالکل کال کا سلسلہ بھی رہے گا ہمارے پروگرام میں آپ کا فیڈبیک شامل کریں گے تو ایسا نقبال ہاں جی میرے باس کومنٹس ہیں اروبا کے وہ کہ رہی ہیں کہ آپ کا شو بہت مزدک تھا آپ کے ٹوپکس جو آپ کی ٹوپکس کی سلیکشن ہے وہ انتہائی شاندار ہے اس کے علاوہ زنیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کہتی ہیں آپ کا شو بیٹل آف دا بیس یعنی دوسرے لنک سے منصوب ہے آپ کے شو کا نام لیکن آپ کا پہلا لنک انتہائی انرجائٹک اور مزدار ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی بہت شکریہ ہمارا پورا شوہی تقریبا مزدار بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں باقی اب آپ لوگوں کا فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے یہاں آپ کا فیصلہ ضرور مانا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس اروج ناز ہیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کا شو تمام شوز میں سب سے اچھا ہے تینکیو سو مچ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس قیسر علی راجہ ہیں انہیں بھی ہمارا شو پسند آ رہا ہے تو میرے خیال سے کمیٹس بہت چاہ رہے ہیں لیکن پروڈیوچر صاحب کو ہمارے کمیٹس پڑنا شاید پسند ہی نہیں آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نکلو نکلو شاوش بلکل نکلتے ہیں میرا مطلب ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے چاہ رہے ہیں اجازت آپ سے ملکات ہوگی اگلے ہفتے ایک بار پھر یر ساکیب میں آپ سے کوئی سندھی گانا سننا چاہ رہا ہوں آپ ایسے کیسے چاہ رہے ہیں سندھی گانا تو مجھے نہیں آتا ہم اینڈ میں کوئی سندھی گانا چلائیں گے بتائیں کون سے چلائیں آپ چلا سکتے ہیں دلبرت ہوکے کیاں بدایاں محبت کیاں 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 آہا ملکہ دلبر میں آپ کو کیسے بتاؤں محبت کیسے کی جاتی ہے محبت کیسے کی جاتی ہے اچھا گانا ہے تو یہ سن سکتے ہیں چلے جناب بہترین وادی مہران کی قدیم تہزیب کا ہمارا گانا سندھی وادی کا یہ گانا ہم سنیں گے اور ساکر بردہ کو میں بولنے کا موقع بلکل نہیں دوں گا کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے گانا بھی سننا ہے اس سے پہلے کہ گھنٹا پورا ہو جائے اور آپ کو گانا بھی نہ سنایا جائے تو یہ بھی ایک زیادتی والی بات ہوگی کبھی کبھی تو ہم کلچرل سانگ سنتے ہیں تو جناب آپ سنیے کہ گانا ہمارے جانے سے پہلے آپ نے نہیں جانا کیونکہ گانا ہے بہت ہی پرانا یقینا آپ اسے سن کر خوش ہوں گے ہم آپ سے ملتے ہیں مائک کے اس پار سے آپ کے اجازت لینے کے بعد اگلے ہفتے آپ نے رکھنا ہے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا آپ کے آس پاس کے لوگوں کا خیال اپنے انوائرمنٹ کا خیال اور ان کا ضرور خیال رکھنا ہے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ملتے ہیں بہترین سے پورے ہفتے کے بعد have a nice weekend have a nice بہترین سی زندگی ملتے ہیں سنیے گا زبدہ سگانا